بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں مخفوظ اور تندرست بھی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اگزام کی تیاری میں بیزی ہوں گے کیونکہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس بہت شارٹ رہ چکا ہے آپ لوگ اپنے تیاری کو ڈبل یا ٹرپل کرے بلکہ اب تو ٹرپل سی بھی زیادہ آپ لوگوں کی تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے پاس گیس پیپر بھی ہے ہماری یوٹیوب چینل پر کلاس فرسٹیئر کلاس سیکنئر اور کلاس ٹین کیلئے گیس پیپر بھی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں آپ ان سے سکرین شاٹ لے کر گیس پیپر کو سالو کرے اور سلف اگزام آپ اپنا لے لیں کیونکہ آپ کو اس سلف اگزامن سے آپ لوگوں کی یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے تیاری کر چکے ہیں اور کتنے تیاری ابھی باقی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایمپارٹن نیوز آپ کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نیوز پاکستان بر کے تمام سٹوڈنٹ کیلئے پنجاب ساتھ ہی ساتھ خیبر پخت انخواہ اور سن کیلئے بھی ہے جن طلابہ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب اور سن بوٹ کے پاسنگ مارکس کیلئے جو کریٹیریا فورٹی پرسن رکھی گئی ہے تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں کیلئے آئیسی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے جن سے ہم یہ کہہ سکے کہ پورٹی پرسن مارک صرف فیڈرل بوٹ کے لئے اناؤنس ہو گئے ہیں اور فیڈرل بوٹ میں بھی وہ طلابہ جن کا تعلق جو کلاس ٹین سے ہو یا کلاس نائن اور یا کلاس جن کا تعلق کلاس ٹین اور ٹویل سے ہو جبکہ کلاس نائن اور ایلیون کے کلاس کے بارے میں کوئی اس طرح کے فورٹی پرسن نیوز کا کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک شاید نہیں ہو چکا ہے یاد رکیے کہ یہ ایس ان کا ریزلٹ اس سال گریڈنگ سسٹم یعنی سی جی پی اے کے مطابق آئے گی اور وہ ان کا چالیس پرسن پاسنگ مارک ہوگا پنجاب بوٹ سے کوئی بھی اس طرح کے نوٹیفیکیشن کسی بھی سٹوڈنگ کیلئے نہیں ہے جبکہ خیبر پختنخواہ کیلئے بھی یہی کریٹیریا ہے گمان کیا جاتا ہے کہ دوہزار پچیس تک انشاءاللہ پورٹی پرسنگ کا کریٹیریا پورے ملک میں آرائنز کیا جائے گا ابھی جو فیڈرل بورٹ ٹرائل کی بنیاد پر اس چیز کو آگے لے آ رہے ہیں یاد رکی ڈیر سٹوڈنگ یہ تو پورٹی پرسنگ والا معاملہ تھا جو آپ کے سامنے میں میں نے رکھ لیا کہ صرف فیڈرل بورٹ باقی پنجاب سے خیبر پختنخواہ کی کسی بورٹ کے حوالے سے پاسنگ مارس کا جو کریٹیریا ہے وہ ہی تارٹی تری پرسنگ ہے اس کے علاوہ گیس پیپر ڈیر سٹوڈنگ میں نے اپنے چینل میں آپ کے لئے اپلوڈ کر چکا ہوں اسی لوگ بھی پیپر حل کرنی کے لئے آپ کو میں ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ تمام بورٹ کے آفیشل ویب سائٹ پر اسی لوگ بیس پیپر پڑے ہیں مارڈل پیپر حل بھی پڑے ہیں وہاں پر وہ پیپر دیکھ کر آپ ان سے اپنے اسی لوگ بیس پیپر کی گیس پیپر آپ لے سکتے ہو تمام بورٹ یعنی خیبر پختنخواہ کے آرڈ بورٹ ہے اگر آپ تمام بورٹ کے ایک سبجٹ کے پیپر لے لے حاصل کرے تو لازمی طور پر ان پیپر سے آپ کو لازمی طور پر کوسٹین آئے گا تو یہ ان تمام سٹوڈن کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام بورٹ کے کوہارڈ بورٹ کے بنو بورٹ کے پشاور بورٹ کے ڈی آئی ہان بورٹ کے مردان سوات ملکن ابتاباد ان تمام بورٹ کے آفیشل ویب سائٹ پر وزٹ کر کے اسی لوگ مارڈل کو اپنے لئے ڈاؤن لوڈ کریں ان کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس تمام بورٹ کے اسی لوگ بیس پیپر اویلی بن ہوں گے اور ان کو وہ کیا کرے اپنے سٹڈی میں رکھیں انشاءاللہ ان تمام پیپر سے آپ کے لئے کلاس نائن کے تمام پیپر حل ہوگا یہ میں آپ کو ابھی سے گیس کر رہا ہوں پھر آپ یہ نہ کہنا کہ سر آپ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی دوسری بات یہ ہے کلاس ٹین والے کے لئے گیس پیپر میں اپلوڈ کر چکا ہوں خیبر پختنخواہ کے تمام تعلیمی بورٹ کے حوالے سے گیس پیپر اس کے اسی ویڈیو کے لنک میں پلیلیس میں جا کر تمام ویڈیو کی سکرین شاٹ لے لے اور تیاری شروع کریں فرشت یئر کے لیے بھی اپلوڈ ہو چکا ہے سکن یئر کے لیے بھی اپلوڈ ہو چکا ہے باقی خیبر پختنخواہ میں اگزام اپریل کے لاسٹ ویک میں ہوگا جیسے بار بار سٹوڈن کہہ رہے کہ سر ڈیڈ شیٹ ابھی تک ختمی ڈیڈ شیٹ کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے ہاں البتہ دوسرے سالوں کی طرح پہلے اسلامیات کا پیپر ہوگا پھر کلاس ٹین یا سکن یئر کا اسی طرح مطالعہ پاکستان کا ہوگا اور پھر اس کے بعد اردو پھر انگلیش پھر اس کے بعد سائنس کے پیپر اسی طرح جائے گا اٹائیس ستائیس اپریل سے میٹرک کا اگزام جبکہ اٹائیس ستائیس مئی سے انٹر کا اگزام انشاءاللہ فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزی تھے آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کرنی تھی باقی ریٹوٹلنگ کا ریزلٹ بھی آ چکے ہیں اس وقت میٹرک کلاس کیلئے اگر کوئی سٹوڈن نائنٹ یا ٹین پرائیویٹ یا ریگولر داخلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈبل لیٹ پیس تقریباً آل موز تین ہزار سے اوپر وہ پیسے جمع کریں گے اس کے علاوہ فرسٹیر اور سیکلیر کے نارمل اٹمیشن ابھی جاری ہے آپ اگر ریگولر سٹوڈن ہے تو سکول سے آپ اٹمیشن کریں گے اگر آپ پرائیویٹ سٹوڈن ہے تو منول فارم فل کر کے دو عدد پاسپورٹ سائز پیکچر پاسپورٹ سائز تصاویر سی ہے تو صحیح ہے ورنہ فارم بے اٹیج کر کے اپنا اٹمیشن پہلی ہی فرصت میں بجوائے تاکہ لیٹ پیس سے آپ بچیں نیکٹیو کمنٹ سے آپ لازمی طور پر گریس کریں اور ہم یہ جو آپ کے لئے یہاں پر ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں یہ ہم آپ کی آپ کے مدد کے لئے یہاں پر ہم آپ کے لئے حاضر ہے آپ لوگ اپریشیشن اگر نہیں کر سکتے تو لازمی طور پر نیکٹیو کمنٹ سی بھی کو ریس کریں ہم نے کئی سال تک یہ میرا اس چینل کا تیسرا سال چل رہا ہے ہم نے کافی سٹوڈن کو فسیلیٹیٹ کیا ہے ریزلٹ کے حوالے سے ڈیم سی کے حوالے سے اور کافی سٹوڈن کے پرومیٹ کے حوالے سے جتنی بھی فرسنل ان کے سوالات کمنٹس میں کر کے ہم ان کے لئے کمنٹس باکس اس لئے کولا رکھتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈن کریں اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل ہے پاورا بیالی جی میں آپ بیالی جی سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں اسی چینل میں بھی کچھ پلیلس میں جا کر وہ تمام چپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہو جہاں پر جو بھی ٹاپک آپ کو اچھا لگے وہ ان سے آپ تیاری کر سکتے ہو تو اجازت چاہتا ہوں اپنے دعوم یاد رکھی اللہ حافظ